اللہم سر على محمد وآل محمد انہیدام کے سلسلے سے ہے کہ جنت البقی کو جو ڈیسٹرائی کیا گیا تھا آل سعود کے نجیس ہاتھوں سے اس کی وہ تاریخ اس دفعہ پورے ایک سو سال پورے ہونے جا رہی ہے جس کی بنیاد پر پورے دنیا شیعت میں ایک غم غصہ ہے اور ایک تکلیف ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت اپنی جگہ کے اوپر جو تھی وہ بالا ہو جاتی ہے جب ہم ان ایام سے اپنے آپ کو گزرتا ہوا دیکھتے ہیں آئی آج اس کے سلم میں تھوڑی سے گفتگو کریں قرآن مجید کے ذریعے سے اور کچھ تاریخ کے اعتبار سے تاکہ پتہ چلے کہ دشمن نے کتنے زبردست طریقے سے کام کیا سب سے پہلے تو ہمارے پاس ان دشمنان اسلام کے لیے دینے کے لیے قرآن مجید کی آئے کریمہ ہے جس میں رشاد ہے وَمَن يُعْطِمُ الشَّاعِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ کہتے ہیں شائرِ الٰہی کی تعظیم کرنا یعنی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ دلوں کی پریزگاری سے ہے یہ تقوی کی علامت ہے دوستو اگر شائرِ الٰہی یعنی اللہ کی وہ نشانیاں اللہ کی نشانیاں ہیں کیا تو جس انداز سے یہ ارشاد ہے سورہ حج کی آیت نمبر 32 میں تو اس شائرِ الٰہی کو ذرا سا وضاحت دی ہے قرآن نے قرآن سے تفسیر کی ہے قرآن نے کہا اِنَّا الصَّفَا وَالْمَرْوَا مِنْ شَاعِرِ اللَّهِ یہ سورہِ بَقْرَا کی آیت نمبر 158 بے شک سفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں سفا اور مروہ میں ہیں کیا جو لوگ حج پہ گئے ہیں یا جو لوگ عمرہ پہ گئے ہیں ان لوگ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ دو پہاڑی ہے ایک سفا ہے اس پہاڑ کا نام اور ایک مروہ ہے اس پہاڑ کا نام ان دو پہاڑیوں کے درمیان میں باقاعدہ حاجیوں کو یا عمرہ ہو یا حج ہو دونوں میں چلنا پڑے گا اور ان پہاڑیوں کا احترام کرنا پڑے گا کیوں پہاڑیوں کا احترام کر رہے ہیں بھائی جب تاریخ کے اندر میں آپ داخل ہوئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ وہ پہاڑیاں ہیں جو یاد دلاتی ہیں جناب حاجرہ کی کہ جو وہ دوڑی تھی اپنے بچے کے پیاس کو بجھانے کے لیے صفحہ سے مروہ مروہ سے صفحہ دوڑی تھی وہ تاکہ ان کے بچے کی جناب پیاس بجھ جائے دوستو عزیزوں صرف اتنا ہی کام ہوا تھا کہ ان کا پیر ٹچ ہوا تھا ان دو پہاڑیوں سے نہ اس کو پہ قرآن نازل ہوا ہے نہ اس کو پہ توریت نازل ہوئے نہ انجیل نازل ہوئے نہ یہ پہاڑ نے اور کچھ کا انجام دیا ہے کوئی ایسا کام مگر چونکہ ایک نبی کی محبت میں ایک نبی کی بیوی جو عظیم اوتوں میں سے ایک ہیں اس جگہ کے اوپر صرف چل دیں ہیں بس تو وہ شائر الہی بن گیا تو جو نبی کی اولاد جہاں دفن ہو وہ بھی سید الانبیاء کی اولاد جہاں دفن ہو ذرا سوچیں وہ پہاڑ جب اگر اتنا عظیم ہو جاتا ہے تو وہ قبر جہاں پر نبی کی خود اولاد نبی کا خون نبی کا جسم نبی کا جگر سو رہا ہو وہاں پر وہ مقام وہ جگہ کتنی محترم اور عظیم ہو جاتی ہے تو پھر جب قرآن مجید سے اتنی انپورٹنٹ بات ثابت ہو چکی یہ شائر الہی ہے تو پھر ہمیں تحقیق کرنا پڑے گا ان قبروں کو جہاں انہیں نام کیا گیا ہے یہ شریعت اور کے اوپر قرآن سے آپ نے سمجھ دیا وہاں یہ تاریخ کے تبار سے دیکھئے اسلام سے پہلے جو قبل اول ہے تقریباً سو دیڑھ سو نبیوں کی قبریں بیت المقدس میں موجود تھیں اور ہیں یہاں جناب ابراہیم کی قبر ہے جناب یوسف کی قبر ہے جناب موسیٰ کی قبر ہے اتنی انپورٹن انپورٹن نبیوں کی قبر بیت المقدس کے پاس ہے اور باقیدہ اگر کسی کے پاس کسی کو تحقیق کرنا ہے تو اپنے نیٹ کے ذریعے سے چیک کر لیں ان کی نبیوں کی قبر کیسی بنی ہوئی ہے باقیدہ اس کے اوپر چھت بھی ہے باقیدہ اچھی اچھی خبریں بھی ہیں جو آہم نے بھی آپ دیکھی ہے نیٹ کے ذریعے سے اور آپ بھی جناب دیکھ سکتے ہیں رسول کا زمانہ آیا اتنے نبیوں کا زمانہ ہے ان کو پتہ نہیں چلا حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے خود نبی نے جو اپنی زندگی گزاری ہے 23 سال کی نبوت کی زندگی اس میں بھی کوئی حکم ایسا نہیں دیا کہ جاؤ بیٹھ مقدس میں جا کر ان قبروں کے اوپر جو کچھ بنا وہ اس کو توڑ دو ایسا کبھی قطع نہیں کیا خود نبی کی قبروں کے پاس جاتے تھے نبی جو قبروں کا احترام کرتے تھے اور اس کے بعد پھر خدمت میں آپ کے اس کریں کہ یہ کام ساتویں ہجری میں ساتویں اور آٹھویں ہجری میں یہ سات سو ہجری یا آٹھ سو ہجری میں یہ کام انجام پایا ہے تو رسول اللہ کی شہادت وفات گیارہ ہجری کو ہوئی ہے تو یہ جو بھی کچھ اسلام کے اندر میں حلال و حرام تھا سب گیارہ ہجری کے پہلے تھا جو رسول اللہ نے بتا دیا تو یہ آٹھ سو ہجری اور سات سو ہجری میں کہاں سے آگئے ابن تیمیہ اور جنہوں نے آنے کے بعد اس کام کو انجام دیا اور وہ سلسلہ لے کر جناب الاغے چلے کیوں اس کا دوسرا پیرگرف آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں اس کا دوسرا پیرگرف یہ ہے دوستو کوئی بھی مذہب ہو کوئی بھی قوم ہو کوئی بھی سسٹم ہو اس کی پہچان اس کے ماضی کے آثار سے ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں آثار قدیمہ ہسٹری تو دوسرے اور مذہب والوں کے پاس اتنے آثار نہیں ہے نہ جنب موسیٰ کے ماننے والے یہودیوں کے پاس کوئی خاص آثار ہیں وہ تو ان کے گدھے جس کے اوپر بیٹھتے تھے اس کی نال کی بھی تعظیم کرتے ہیں جو نال چار سال میں ایک بڑتہ نکالی جاتی ہے انہوں کے پاس ہے اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں دیکھنے کے لیے ہزاروں کے اتعداد میں جناب جاتے ہیں اسی طرح کی جناب حصہ کے سلسلے سے آثار بہت زیادہ کچھ نہیں ہے دنیا میں اب وہ آثار بھی ہیں سلیب ہے جہاں پر وہ رہتے تھے اس کا ہتراؤں کرتے ہیں مگر اسلام کے پاس جو تھا وہ بہت کچھ تھا اسلام کے جو آثار تھے وہ بہت کچھ تھے خیبر کا میدان خندق کا میدان اوہد کا میدان صحابیوں کی روزے اس کے بعد پر سمجھئے خانہ کعبہ مدینہ منورہ قرآن مجید کا نزول یہ سب تمام چیزیں ایسی ایسی تھی انپورٹن انپورٹن کہ جو اس اسلام کی ماضی اور پاس کو بہت مصبوط دکھا رہی تھی اور بہت غنی تھا پورا نہ یورپ والوں کے پاس تھا نہ یہودیوں کے پاس تھا نہ کرشن کے پاس تھا نہ اور جتنے بھی مذہب ہیں اس دنیا میں چاہ ہندوئزم ہو چاہ بودزم ہو تو کوئی بھی مذہب ہو جس کے پاس اتنے یادگار نہیں تھے جتنے یادگار اسلام کے پاس ہے دشمنوں نے جانتے ہیں کیسے پلاننگ کی دشمنوں نے پلاننگ کی کہ ہم اگر ان یادگار کو توڑنا چاہیں گے تاکہ یہ اسلام پھولے پھلے نہیں کہتو کہ اب اندر میں گھس کے اس کام کو کیا جا سکتا اور دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا کیسے کامیاب ہو گیا اسلام کے مقابل میں مسلمان کو لگے کھڑا کر دیا اب اسلام ورسس کرسچن نہیں اسلام ورسس یہودیزم نہیں اسلام ورسس مسلمان ہو گیا اور ایسا مسلمانوں نے بنا میں مسلمان بنا میں مسلمان ابن تیمی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا تھا اور اس نے جناب والا یہ کام کروایا اس کے ذریعے سے دشمنوں نے جناب کروایا اس کو یوس کیا یوس کرنے کے بعد سب سے پہلا جب بیٹس نے جناب والا ایک کام کیا ہمارے اس شہر کو جو شہر شہر قرآن تھا شہر اسلام تھا شہر نبی تھا جس کا نام حجاز تھا اس کو تبدیل کر کے ایک ایسے خاندان کے نام پر اس ملک کو کر دیا کہ جو خاندان تاریخ میں کر جا کے دیکھیں وہ لوٹے رہے تھے جو حاجیوں کو لوٹا کرتے تھے آل سعود سعود خاندان اب بتائے حجاز کا نام ہٹا کر رسول کا وہ جہاں پر روزہ ہے جہاں قرآن نازل ہوا جانا ہے خانہ کعبہ ہے اس خاندان کے نام سے پورے ملک کو کر دیا اس برطانیہ والوں نے کہ تاریخ جا کے پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی آل سعود اس حجاز کا نام کر دیا ایک طرف سے آثار مٹائے دشمنوں نے مسلمانوں کو لے کر ابن تیمیہ کو لے کر اس کے بعد پھر جو اسلام کا مرکز ہے اس کو جناب اس کے بعد ہی مذہب بھی شروع کروایا انہیں لوگوں نے محمد بن عبدالوحاب کے ہاتھ سے اس لیے وحابی مذہب جو ہے وہ محمد نے جو بگ گیا تھا اپنے باپ کے نام جس کا نام عبدالوحاب تھا اس سے شروع کیا وہ وحابی مذہب دشمنوں نے خاص کر کے برٹش نے ہیم فرے کے ذریعے سے یہ کام کروایا کہ اہل سنت والجماعت میں ایک مذہب آیا جس کا نام وحابی مذہب آپ اس کی تحقیق کرے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی برٹش ورزن ہے اور اس کے بعد پھر شیعوں کیلئے توڑنے کیلئے ایک مذہب بنایا گیا تھا جو ایران سے تھا ناکام ہو گئے اس کا نام تھا وہائی آج وہ پوری دنیا میں اس کے مساکتوں کے اوپر جگہ یا عبادت خانے وغیرہ ایسا نے انہیں بنا کر رکھا ہے مگر ہاں جسم بنایا روح کو ختم کر دیا اور ان کا مقصدی تھا روح کو ختم کرنا تو دوستو جو ذرا سوچیں کتنے پلاننگ کے تحت ان لوگوں نے اس کام کو انجام دیا اور ہمارے وہ آثار جو ماضی کے تھے وہ جناب ٹڑوا دیئے اس کے بعد آخر میں آخر میں ابھی ابھی جو آج کی دور کی بات ہے ان لوگوں نے فینلی جو ایک بہت بڑا حملہ کیا مسلمان ورسز اسلام مسلمان ورسز کریچنیٹی نہیں ظاہرا مسلمان ورسز یہودیزم نہیں ظاہرا مسلمان ورسز اسلام بنام دائش ان لوگوں نے کتنے نبیوں کے مزار کو اڑایا ہے سیریہ میں کتنے مزاروں کو روزوں کو اڑایا ہے عراق میں اور باقعدہ اڑاتے وقت ڈسٹرائی کرتے وقت ویڈیو بھی اس کی لیے گئی تاکہ مسلمانوں کے جو آثار ماضی کے ہیں وہ مٹا دیے جائیں اور بہت شرم اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمان خاموشی تماشائی بناوا تھا صرف صرف اگر آواز اگر اٹھا رہے تھے تو صرف شیعہ اٹھا رہے تھے چونکہ خود ان کا روزہ جو ان کے جان سے بھی عزیز ہے آئیم معسمین کا روزہ کربلا اور نجف خطر میں پڑ گیا تھا پھر جو ان لوگوں نے ان لوگوں کا صفایہ کیا ہے ان دشمنوں کا صفایہ کیا ہے تو وہ تاریخ نے دیکھا واقعی دا ہلیری کلنٹن نے کہا بھی ہے جو یوٹیوب پر ہے اور بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا ہمارے ہیں وی دیڈ وی ٹرینڈ دیم وی سپورٹ دیم پھر دا سعودی باقعدہ کھل کے اس نے بولا ہلیری کلنٹن نے جس وقت وہ فورن منسٹر تھی یونیٹڈ اسٹیٹ کی اس وقت اس نے افیشل ہی یہ جناب علا دیا تو دشمنوں نے جناب علا ہماری تاریخ کو مٹانے کے لیے آخری حملہ دائش کی شکل میں کیا تھا بہت بڑے پیمانے پتا وہ اس کے ساتھ اس کے پیچھے یونیٹڈ نیشن یونیٹڈ اراب ہومنز رائٹس یہ جو زرے زرے سے بات میں کبھی ایک بلی کو کبھی ایک کتے کو کبھی ایسے ویسے کہ اوپر جناب علا پورا پورا ہنگامہ کر دیتے ہیں اتنا بڑا کانڈ ہو رہا تھا عراق میں یا سیریہ میں انسانیت کا اور اس آثار قدیمہ کا نئی یونیٹڈ نیشن کچھ بولتا تھا ابھی مساء کے طور پر گئے ہویا یوکرین میں وہاں پورا جناب یونیٹڈ نیشن کا سیگریٹری اٹھ کے چلا آیا ورلڈ کورٹ کا جو سپریمہ کا جو سپر جو جج ہے سب سے بڑا وہ جناب چلا آیا تو یہاں انسان بستے ہیں یہاں لو بستا ہے یہاں سب کچھ ہے یہاں مسلمانوں کے علاقوں کو کیسے ایک اندر سے تباق برباد کیا گیا پھر دشمنوں نے چونکہ دشمنوں کو ڈر حقیقی اسلام یعنی اسلام محمدی اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پیروکار الحمدللہ دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں اس سے جو اس کو خطرہ جو ہوا وہ شیوں سے ہوا اور پھر شیوں کو توڑنے کیلئے جو انہوں نے کام انجام دیا وہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے جو دشمن ہمارے گھر تک آگئے ہیں بہت سے پروکسیز چلے ہیں جہاں پر کافی پیسے دیے جا رہے ہیں کافی خرچہ کیا جا رہا ہے کھانا پینا لیپ ٹاپ وغیرہ یہ ممکن ہے کیا چندے سے ہو سکتا ہے ذرا سوچنے کا مقام ہے تو شروع سے لے کر اب تک تقریباً جو ہے اسلام اور شیعت اور اصل دین کے اوپر جو حملے ہو رہے تھے اس کو جناب سمجھنی کی ضرورت ہے سوچنی کی ضرورت ہے فکر کرنی کی ضرورت ہے ایک کاش اجتماعی شکل میں ایک بڑے پیمانے کے اوپر کانفرنس ہو اس کے اوپر ریسرچ ہو اس کے بعد پھر ایک قسم سے اس کی ریپورٹ شائع کی جائے کہ حقیقت میں یہ بقی کے اوپر حملہ نہیں تھا یہ بقی کو مصمار نہیں کیا بلکہ یہ اسلام کو مصمار کرنے کی پورے مکمل طریقے جہاں رسول پیدا ہوئے اس کو خراب کر دیا جنگ خندق جہاں پتی اس کے بہت سے آثار ہم نے جا کے دیکھا جہاں پر ہمارے اوہد کے شہدہ خندق کے شہدہ جو دفن ہیں وہاں جناب نے جا کے دیکھا وہاں پر سب ڈسٹرائی کر دیا ہے سب آثار مٹا دیا بہت بڑے بڑے اور بھی آثار تھے مٹا دیئے گئے مگر چونکہ حق بلند ہوگا چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں خود قرآن نے کہا ہے کہ آپ جو بھی کچھ کر لیے پھوکوں سے یہ شراغ بجھایا نہ جائے گا چونکہ اس میں بہت بڑے بڑے عظیم خون اس میں استعمال ہوئے ہیں تو لہذا جس کی بنیاد کے اوپر یہ چیز محفوظ رہے گی اور اس کا وارث زندہ ہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جس دن انشاءاللہ یہ جو اصل وارث پیغمبر اکرم ہے اس کائنات میں ظہور کرنیں گے اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیں گے چاہے کسی کو برا لگے یا بھلا لگے تو دوستو پھر سے یہ ایک مرتبہ ہم آپ کو تسلیت پیش کرتے ہیں ہم ہم زمانے کو تسلیت پیش کرتے ہیں تیرہ سو چوالیس ہجری کو یہ انہدام ہوا تھا اور ابھی چودہ سو چوالیس چل لہا ہے یعنی پورا ایک سال اس آٹھ شوال کو ہو جائے گا پرودگار عالم سے دعا ہے کہ جلد اجل ہمارے اصل حقیقی رحمار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے تاکہ یہ مصیبت جو آج تک ہزاروں لاکھوں لوگوں نے قنبانی دی ہے اس شرک کے نام کے بہانے سے اور بہت بڑے بڑے مزارات مسمار کیے گئے ہیں ہمارے امام آئے اور انشاءاللہ ان کے پرچم کے تلے پھر سے ایک مرتب پوری دنیا امن کے ساتھ اور عدالت کے ساتھ آباد ہو جہاں بھی رہیں اپنا خیال لکھیں اور انشاءاللہ بھقی لے بیت اتھار ہم سبوں کی عبادتوں کو پرودگار عالم قبول فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ